دل لگایا ہے دوبارہ آن دوبارہ کیا کروں ایسا کچھ کرو کہ مہر و نسا کو احساس ہو جائے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس ماہر سے شادی کر کے تمہاری فلکرز میں بتا دوں یہ بزنس اور یہ آفیس نا میرے انڈر ہے اور میں چاہوں نا نہ صرف تمہیں کھڑے کھڑے ہی آن سے نکال سکتا ہوں بلکہ بزنس سے بھی بے دخل کر سکتا تمہاری ماں تم سے اور افان سے بہت محبت کرتے ہیں اور میروں کی محبت کی میں بہت قدر پڑھتی ہوں باجی آپ کو فون آرہا ہلو 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 بجرد کس قدار مکار آدمی ہے چانگیر صحیح کہہ رہے تھے لکمان بھائی صحیح کہہ رہے تھے یہ تیسری عورت نہیں نہیں بلکہ تیسری شاہدی کر رکھیے چانگیر چھوڑوں گی نہیں تمہیں بہن چھوڑوں گی نہیں چانگیر خوڑوں گے کو محبت کی جگہا ہے چانگیر چھوڑوں گے گئی چھوڑوں گے گئی چھوڑوں گے گئی چھوڑوں گے کچھوڑوں گے آپ مجھے آور پرشان نہ کریں آرے بس کریں یہ طبیعت طبیعت کا بہانہ میں سب جان چکی ہوں آپ کے بارے میں آپ زرہ گھر آئیں جلدی آج دیکھیں پھر میں آپ کے مو سے اگلواتی ہوں گی آپ کی تیسری شادی کی کہانی کیا سمجھایا آپ نے مجھے آپ کو میں نے مزا نہیں چکھایا تو میرا نام عدیلہ نہیں سمجھے آپ بڑے آئے دوست کا فون جی میرونیشا سوچا آپ کو یاد دلا دوں آج بارہ بجے آپ کی اپوائنمنٹ ہے ڈاکٹر افتخار سے آج آپ رہنے دیجئے مجھے آفیس میں بہت کام ہے آپ کی سہت زیادہ ضروری ہے پلیز آفیسے چھٹی لیں اور سیدھا کلینک جائیں ٹھیک ڈاکٹر تینکیو گرد پریشر تو بہت ہائی ہے آپ کا ہارٹ بیٹ بھی نارمل نہیں لگ رہی مستیس میں لگ کے دے رہا ہوں اور آپ کا میسی جی پر بار سر سر سہاں سب ہاں سٹاپ آپ فران اندر آئیے ہلو ڈاکٹر افتخار جہانگی صاحب آیا آپ کے پاس ہاں لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے سیریس کنڈیشن لگ رہی آپ ہاؤسپٹل آ سکتی ہیں ابھی کیا میں آ رہی ہوں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جہانگی صاحب کیسے اب جہانگی صاحب کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں ہے اور میں تو حیران ہوں کو یہاں تک آ کیسے کے ڈرائیو کر کے اور ہمارے سامنے یہاں پر بہوش ہوئے پھر میں آپ ہی کا ویٹ کر رہا تھا ان کی انجیگرافی کرنی پڑے گی اور ان کی ارمجنسی میں ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی پڑے گی میرے خیال میں جو بھی بیس ٹریٹمنٹ ہے وہ کیجئے ڈاکٹر صاحب کیا آپ ان کا فارم فیل کر دیں اور ان کی فیملی ممورز کو اطلاق کر دیں آپ مجھے ان کی گھر کا فردی سمجھیے ٹھیک ہے گو آئیڈ آپ فارم فیل کر دیں ان کا اوکے تینکیو موسیقی 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 ابھی بتانا مناسب نہیں ہے ماہ رب سے ٹھوکا میرے خیمے جانگیر صاحب کی میسیس کو کال کرنی چاہیے ان کا یہاں ہونا ضروری ہے بابر کو کہتی ہوں ان کو فون کر کے اطلاع کر دیں ہیلو بابر ماہر کے اببو ہسپتال میں ان کی میسیس کو اطلاع دینی ہے میں ہسپٹل کی لوکیشن بھیجتی ہوں پلیز ان کی میسیس کو انفرم کرو اوکی امی پون آرہ ہے اس کا فون ہے پتہ نہیں کوئی انون نمبر ہے تو دیکھ لو نا کہیں جاوید کا نہ ہو ہلو جی بابر بھائی کیسے آم کیا اچھا یہ بابر کیوں فون کر رہا ہے امی اببا کی اچانک سے طبیت خراب ہو گئے وہ ہسپتال میں ہے یا اللہ خیر ہسپتال میں چلے گئے کونسے ہسپتال میں ہے یہ لوکیشن بھیجی ہے افتخار کلینک میں بیٹا وہ تو بہت مہنگا ہسپتال ہے نا امی کیا باتیں کر رہی ہیں آپ جلدی چلیں ہاں 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 باقی چلو جلدی کرو میں ذرا چپل میں دلوں اپنا پرسے لوں چلو آو جلدی کرو مجھے بھی جانے ہرکیس نہیں تم کیا کرو گی وہاں چاکر میں نے سالن رکھا ہے دیکھنا کچن میں سارا امی بھائی پلیز مجھے بھی جانے مجھے کیلانی رہنا مجھے اببو سے ملنا ہے ہی 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 ہم دونوں کو پیکنک بنانے تھوڑی جا رہے ہیں ماہ پر تمہارے خالہ کو فون کر دوں گی وہ آ جائیں گی تمہارے پاس کنڈی لگا لے نا بس جلدی آو جلدی کرو چلو بھائی بھدیا دیل ہو رہی ہے جلدی کرو امی ماہر بھائی کو فون کر لے ارے میں کیوں فون کروں سے پیسے بھی تم فکر نہ کرو تمہارے باپ نے اسے فون کر دیا ہوگا سر آپ کی کمپنی میں ملازمت کیے میں نے تو تھوڑا بہت تو ایکسپیرنس تھا ہاں ماہ کہ میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے ہاں ملازمت کرنے والا ایک لڑکا اتنا سہید بھی ہوگا سر زہانت کے ساتھ ساتھ اچھی قسمت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اگر قسمت خراب ہو تو اچھی زہانت کو بھی لے ڈوبتی ہے اور میری قسمت میں تو مہرونیسہ ہے ہاں وہ افان اور منال کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مجھے مہرونیسہ کی زندگی میں ایکسپٹ کرنا میں سمجھ سکتا ہوں لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا شروع شروع میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ مہرونیسہ بھابی کا فیصلہ غلط ہے لیکن اب میری راہ بدل گئی نہیں سر تانکیو بڑا حوصلہ ملتا آپ کی اس بات سے کیا بھی ہوگی ہے کوفیز چائے نہیں کچھ بھی نہیں سر بس میں آپ سے ملنا آئے تھا اور وہ جو ڈیٹیلز ہیں میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں شروع اب تو ملتے رہیں گے آل رائٹ سر نیا رکھے گا تانکیو تانکیو سر اسلام علیکم فرید انکل والیکم السلام بھئی مجھے جان کے بڑی خوش ہوئی کہ تم نے آفیس جوائن کر لیا ہے شکریہ چلو ایک بات کی تسلیت ہوئی کہ میرے دوست کی محنت اب رائے گا نہیں جائے گی اور تم دونوں مل کے اس بزنس کو اس کمپنی کو بہت آگے لے جاؤ گے لگتا ہے بہت امپریس ہو گیا مسٹر مائر سے ہاں امپریس بھی ہوں اور خوش بھی ہے اور تمہارے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ تم امپریس ہو یا نہ ہو لیکن تمہیں خوش ضرور ہونا چاہیے کہ تمہارے والدین کا بزنس اب بہت اچھے ہاتھوں میں ہے انکل میں ابھی ڈرائیب کر رہا ہوں میں بات بات کرتا ہوں آپ سے موسیقی 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 جہانگیر حمد ہے وہ ہر پیشل ہے یہ ہے آپ کو بتا سکتے ہیں کہاں پر ہے اسکیوز می جہانگیر صاحب کے گھر سے آئے آپ ہاں پر تم کونوں پہلے ان سے اببو کے بارے میں تو پوچھ لے نہیں پہلے میں ان سے یہ تو پوچھ لو کہ یہ تمہارے اببو کی ہیں کون دیکھیں جہانگیر صاحب کو ہر اٹیک ہو ہے وہ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آ چکے تھے ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا ادبہ اس لیٹ ہو جاتا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو جائیں گے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ابھی دو شریانوں میں سٹینٹس ڈال رہے ہیں اے تم جھانگیر کی کون ہو ہسپدال تم لے کر آ رہی ہو ڈاکٹروں سے بات تم کر رہی ہو آخر تم ہو کون آپ کو اپنے شوہر کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے نہ کہ اس بات کی کہ میں کون ہوں اچھا بہت خوب مجھے ان کے زندگی کی فکر ہونی چاہیے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے میرے علاوہ کسی اور کو بھی اپنے زندگی میں شامل کر رکھ رہے ہیں دیکھ رہے میں تو بہت سمجھدار اور مالدار رکھ رہی ہوں ہاں ان بڑے میں تم نے دیکھا کیا آپ غلط سمجھ رہی ہیں غلط میں نہیں تم سمجھ رہی ہو بی بی بات سنو میں نا ان کی دوسری بیوی ہوں اور ہماری دو بیٹیا ہیں پہلی بیوی سے انتہائی نکمہ اور بیکار بیٹا ہے جو گھر چھوڑ کے جا چکا ہے تم پتہ نہیں ان کے چکر میں کس طرح آگئی ہو ایک محمودی سی نوکری ہے ان کے پاس ہمارا مشکل سے گزارا ہوتا ہے ہمارا بوجھ نہیں اٹھا بھانا وہ بڑھا تمہارا کیا اٹھائے گا کیا دیکھ لیا بتاؤ تو بے ہوشتی کیا تم شادی کرتے وقت خدا کا خوف کریں میسیس جہانگیر میں جہانگیر صاحب کی بہو ہوں اچھا ہاں بہو جی عفان صاحب یہ نئے پروڈیٹ کی فائل ہے اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو میل کر دیا اور مہار صاحب نے آپ کو اس پروڈیٹ کا چارج دیا اہاں اپنے باس کو بتا دینا کہ ان چھوٹے موٹے پروڈیٹ کا انچارج بننے مجھے کوئنٹ پریسٹی ہے سمجھے تم عفان صاحب آپ پلیز بیسے مجھے امید نہیں تھی میرے بابا کے ٹائم پر کیسے ان کی پیچھے دھوم ہلا کے پھٹتے رہتے ہیں تم بہت افسوس ہوا مجھے میں اس بزنس کا وفادار ہوں سر اور اس کا وفادار جو اس بزنس اور اس آفیس سے وفاداری کریں مہار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس بزنس کو سمال کریں کتنے ہیں بکے ہو میں نوجوانی میں آپ کے نانا کا ملازم ہوا رہا تھا اور پرانا ملازم جڑ کی طرح ہوتا ہے جو پورے درخت کو سمالتا ہے ان کا کام نظر نہیں آتا لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بکتے تو پھل ہیں اور مہار صاحب جب سے اس آفیس میں آئے ہیں یہ درخت پھلدار بھی ہو گیا ہے اور رستدار بھی ہے ورنہ زمین صاحب نے تو تم یہاں بیٹھ کے اپنے باس کی شان میں قصیدے پڑھو میں چلتا ہوں سر بہت جلدی میں فیصلہ کر رہے ہیں آپ کی خاطر تو مہار صاحب نے ان لڑکوں کو آفیس سے نکال دی تم جائے جو مرضی کہلو میں یہاں پھر بھی نہیں رکوں گا اور ہاں میں اگر تمہارے باس کی جگہ پہ ہوتا نا تو ان لڑکوں کو آفیس سے نہ نکال دو نوکری سے نکال دو موسیقی موسیقی تم مہار کی بیوی میرا مطلب ہے آپ مہار کی بیوی ہیں جی میں ہی مہار کی بیوی ہوں چھا مہار کی بیوی مہار بھائی کی بیوی یاد ہے ہم ہی مہار بھائی نے بتایا تھا کہ انہوں نے شادی کری ہے لیکن کس سے کی اور کب کی یہ نہیں بتایا تھا گھر سے جو نکال دیا تھا آپ لوگوں نے شاید اسی لئے خفا ہوگا ہاں وہ اصل میں میں نے چھوڑیں پرانی باتوں کو مٹھی ڈالیں میں نے وہ آپ کو اتنا کچھ کہ دیا اس کے لئے سوری سوری کیکمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے کچھ دیر میں ہم جھانگیر صاحب کو ان کے روم میں شیفٹ کر دیں کیسے ہیں وہ ان کی بریسی سے یہ کی طرف شکریہ بہت بہت یہ یہ اسپطال دو بہت مہنگا ہے یہ تنا خرچہ تو ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے میں نہیں میرا نام مہرون نسا ہے پلیز مجھے آپ مہرون نسا کہہ سکتی ہیں اچھا اور اس خرچے کی فکر نہ کریں یہ سب ہو چکا ہے آپ صرف جہانگیر صاحب کا خیال رکھئے اچھا ہو تو یہ سب خرچہ ہو گیا آپ نے کیا ہے آپ سمجھیں جہانگیر صاحب کے بیٹے نے کیا ہے اچھا تو ماہر ہے کہاں میرے سے نراز ہے وہ مجھے پتہ ہے میرے سے کیا سارے گھر سے ہی نراز ہے وہ تو بس لیکن کچھ بھی ہو اسے اپنے باپ کو دیکھنے تو آنا چاہیے تھا آپ کو سمجھانا چاہیے تھے اس سے تھوڑا بزی تھا وہ لیکن ضرور آئے گا اس کی جگہ میں جو آگئی ہوں آیا آپ تو بہت خوب آگئیں جناب کیا آئی ہیں چام میں پھراؤں گی آپ کی طرف سے ہی پوچھوں گی کیا کیا آپ نہیں اپنا خیال رکھیں جی جی بہت اچھا کام کیا یہ ماہر نے اچھا سوری اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں بابر بولو آپ بزی ہو ظاہر ہے بزی ہوں کیا کام ہے انگل کی تربت کا پتہ چلا کیا ہوا ہے ان کی تربت بہت خراب ہے وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو میں کیا کروں تو جا کے مل لو ان سے میں دو بار ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوا تھا کوئی ایک بار بھی ملنے نہیں آئے مجھ سے اور مجھے نہیں ملنا آپ کی سیسے اور نیکس میں مجھے کال مات کرنا امیت ایت خراب ہے اببو ایت ایت خراب ہے مل لو بات کر لو ہلو بابر کیا کہا ہم آئے میں بابی وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے کیا ہم آئے میں فون کٹ دیا تو تم نے بتایا نہیں کہ جہاں گیر صاحب ایڈمیٹ ہے جی بابی بلکل بتایا تھا وہ تو مزید غصے میں آگیا میں تو آپ کو مشفر دوں گا کہ اس موضوع پر بات مات کیجے گا دراصل بابی بچپن سے اب تک اس کو اپنے والد صاحب سے نفراد اور ڈاٹی ملی ہے اب وہ صاحب ان کو واپس لوٹا رہا ہے بابی 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 انسان بھی گریس پل لگنے لگتا ہے آج کا تو دسترہ کے علاج چل رہے ہیں چیرہ کچھ والوں چوریاں مٹھ والوں چالیس پچاس کے عمر میں بیس پچیس کا بنا دے دیں اے کم بخت ڈاکٹر لیکن پھر بھی اصلیت چھپائے نہیں چھپتی ایک نہ ایک دن نظر ہی آ جاتی ہے آپ کیوں غصہ کر رہی ہیں ہمارے لئے تو فرشتہ ہی بن کر آئی نا وہ ابو کا علاج کروایا اتنے مہنگے ہسپتال کا بل ادا کیا اور کیا چاہتی ہیں اے میں تو اس کم بخت ماہر کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ کتنا ہوشیار نکلا میری سوچ سے بھی زیادہ کیا اونچا ہاتھ مارا ہے کتنی موٹی اسامی کو فسایا ہے اے آنٹی تمہاری گریس پل آنٹی اس کی جوانی اور شکل پر لٹو ہو گئی ہوں گی اللہ جھوٹ نہ بلائے تو بیس بائیس سال بڑی ہوگی ہمارے ماہر سے اب اتنی بھی بڑی نہیں لگتی مجھو امی اب کیسی باتیں کرتی ہیں میں نے کیا غلط کہہ دیا اور اپنے ابو کو دیکھو گھنے کہیں کہ کیسے اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالا ہے کہاں شادی کی کس سے شادی کی کس بوڑی گھڑی کو لال لگام لگاتی پتہ ہی نہیں لگنے دیا ہے آپ ابو سے کچھ نہیں کہیں گی یہ ان کا اور ماہر بھائی کا مسئلہ ہے آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے بھابی نے اتنا سب کچھ کیا ابو کا علاج کروایا بھابی؟ بھابی؟ ابھی سے تو تمہاری بھابی بھی آگی بھابنو بھاب آپ بھی انہیں اپنی بہو بنا لیا فائدہ میں رہیں گی کیا ہی تم نے بلکل صحیح بات ہے ہاں کرنا چاہیے مجھے کچھ ایسا سفی میں سلانا شروع کر دیا ہاں میں نے تو تمہیں حل بتایا تھا مگر تم نے میری بھابی غور ہی نہیں کیا یہ کہ کے کہ ڈراموں کی فیل آ رہی ہے اب بتاؤ جگڑا کر کے واپس آ گیا نا میں نے فان کو کتہ سمجھائے مگر اب تو میں آنٹی سے بات کروں گی کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھائے بس مہرنسا اپنے شوہر کو سمجھائے گی کبھی نہیں وہ جان چھڑکتی اس پر سیکھو اپنے ساتھ سے میں کیا کروں فپو پھر وہی جو میں کہہ رہی ہوں اب دیکھو تمہارے یوں کہہ دینے سے مہرنسا کو کوئی اثر نہیں ہوگا ویسے بھی اگر دوسرا شوہر عورت کی پہلی محبت ہو تو وہ اس کے خلاف کبھی نہیں جاتی وہ ماہر کے خلاف تب جائے گی جب اس کے کردار پر اسے یقین نہ رہے اور مرد کے کردار کو بے یقینی بنانا عورت کیلئے کوئی مشکل نہیں ہوتا سرا ایسی ہشیاری بڑے بڑے پارساؤں کے دامن آلودہ کر دیتی ہے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ بتاتی ہوں مگر سب سے پہلے تمہیں اپنے دل سے ڈر اور بستلی نکالنی ہوگی افان سے مشورہ کرلوں پہلے؟ نہیں افان کو انوال مت کرو اسے کچھ بھی بتانے اور مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کی اولاد کو ان کا چائز حق ملے جس طرح وہ لڑکا سام بنا ہوا ہے اب اگر گھیس سیدھی انگلی سے نہیں نکال رہا ہے تو انگلی تیڑی کرنے پہ دے کل مسلا تو نہیں ہوگا نا میں جو ہوں کس لئے رکی ہوئی ہوں یا اچھا سنو سمجھی ہاں لیکن افان اسے بڑا لگ سکتا ہے اور اس کا خوشتہ اسے اس کے دوست کی طرف بھیج دینا نا کبراو نہیں جلدی کرو کھانا نکھاتی ہو گیا میں مدد کرا دوں نہیں شبیر بھائی شکریہ میں خود لے جاؤں گی اب آپ ہاتھ نہیں لگائیے گا یہ کیا ہو رہا با جی مالی نے سیڈی منگوائی ہے وہی لے کے جا رہی تھی سیڈی شبیر کو دے دو تمہا کے کھانا لگاو شبیر جی با جی سیڈی لے لو اس سے جی 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 با جی آرہی ہوں یہ آنٹی کھا ہے پتہ نہیں کہاں گئی یہ صبح ہی صبح انڈیبیننٹ عورت ہے کیا کہ سکتے ہیں جب میرا بھائی زندہ تھا تو یہ گھر اسا نہیں تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ لڑکا ماہر بہت خوش اخلاق اور با بخار خاتون لگے مجھے ماہر کی بیوی میں تو بہت متاثر ہوئی اس سے تمہارے شہر کا علاج جکرا دیا اس میں ہاں یہ بہت بھی ہے لیکن بڑی اچھی سادہ طبیعت کی عورت ہے حرور اور تکبر تو ہے ہی نہیں اس میں کیوں مدیا؟ جی امی ایسے ابو ہم تو حیران ہی ہو گئے تھے جب پتہ لگا کہ وہ ماہر بھائی کی بیوی ہے میڈم امی کو تو یقین ہی نہیں آرہا تھا وہ تو بلکہ شک کر رہی تھے کہ کہیں ہوں آپ ارے کیا ہو گیا بے خوش خاموش رہا بہل نشتہ سے کچھ اُلٹا سیدھا تو نہیں کہہ دیا تمہارے نہیں نہیں جانگیر بس ذرا سے حیران کی ہوئی تھی اور وہ تو لازمی سی بات تھی نا ہمارے تو بارے نیارے ہو گئیں جانگیر آپ سوچیں ارے یہ زمانے میں ایسی بہویں ملنا ناپید ہیں ماہر کو بیٹا نہیں مانا تمہارے مہر نے نشتہ کو بہو مان دیا میرے ماننے اور نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے ہے تو وہ بہو اور بیٹا ہی نا اور ماہر نے کونسا مجھے کبھی اپنی ماں سمجھا ہے لیکن میں ہوں تو اس کی ماں نا ہوں کے نہیں اور کیا ہو گیا اگر ماہر نے بغیر اطلاع دیئے ایک عمر رسیتہ ماں قاتون سے شادی کر لی تو ایسا کونسا گناہ کر دیا رشتہ تو نہیں ختم ہوا نا اس سے ہمارا واہ عدیلہ بیگم ماں ہوا کے رخ کو دیکھ کر سوچ بدلنا تو کوئی تم اسے سکھیں میں ایک بات کو خیال رکھنا اس کی دولت سے متاثر ہو کر اس نداری گاٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو ہمیشہ میرے خیال پر اور میری ہر بات پر شکی رہتا ہے رشتہ بن گیا ہے تو میں انکار کر دوں کیا انکار کرنے کیلئے نہیں کہنا میں ہر سے زیادہ خود پر سبار کرنے کی ضرورت نیر شداری گوں میں تو خود کوئی اس اسپتال کے خرچے کے جب احسان کیا اس کی بوشتریں دبا محسوس کروں کوئی احسان نہیں سارا خرچہ آپ کے بیٹے نے کیا ہے بیٹے نے نہیں کیا دیڑا بیگا ہوں اس کی امیر بیوی نے کیا ہے بیٹا تم ملنا ہی نہیں چاہتا ہوں ملنے شکریہ کیوں کیوں کھڑی ہو یہاں پر؟ جو کھڑی نزکو چھ لے کر آو میرے شوگر ریول کم ہو رہا ہے جاؤ نا جاری جاؤ ملنے شکریہ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں سر میں شانو سے کھانے کا کچھ نہیں آیا تھا سر ابھی چھ بجے ہے کھانے کا ٹائم آٹھ بجے ہے دو گھنٹے پہلے کیا کر رہا ہے؟ سر وہ دوپیرو کھانا ٹھیک سے نکھایا تھا اس لیے جلدی بھوگ لگ گئی میں چلتا ہوں سر شانو جی صاحب شبیر کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں درو مات بتاو مجھے تم جانتے ہو تم میلے لی ملازمانی میرے چھوٹی بہنوں کے ترہا ہوں جانتے ہو نا وہ شبیر بھائی چا کیا شبیر تنگ کرتے رہتے ہیں تنگ کرتے ہیں گانے گنگن آتے ہیں اور کبھی کبھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی تم نے مینونسا کو بتایا ہمت ہی نہیں کبھی ماہر بھائی چبیر بھائی نے مجھے دھمکی دیتی کہ اگر میں نے با جی کو کچھ بھی بتایا تو مجھے بدنام کر کے نوکری سے نکلوا دے گا بوڑی نانی گاؤں میں ہیں بیمار ہیں اگر نوکری چلی جاتی تو چا پہلے تو اسے بھائی کے نہ بند کرو بھائی کی رشتے کی بیحرمتی ہے یہ اور کسی بھی عورت کو بیزت کر کے وہ یہاں نہیں رہ سکتا ہے چا اس گھر کی مالکین ہو یا ملازمہ کرتا ہوں سیٹ اسے میں ہاں شبیر کانا تیار ہے تمہارا ہاں ہاں کے لے لو مجھ سے بڑی بھوک لگیا نا آج ہو جدی میں بیٹ کر رہا ہوں اسلام علیکم آج بہت تھگیاں یار چاہے بنواؤں نہیں نہیں پورا دن آفیس میں چاہے پیتا ہوں ابھی موڈ نہیں ہے آج میرے دو آرڈرز آئیں آرڈر کس چیز کے باتایا تھا کسٹمائز کارڈ بنایا تھا اسکا انسٹیگرام پیج کھولا تھا پکچرز لگائی تھی لوگوں کو اچھا لگا انہالی کیا پھول کام کر رہی ہو پیسے کمی تھوڑیا ہمارے باس پیسے رونٹ ماترز ہمی لوگ کی اپریشی ایشن ماتر کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کام میں انجوئی کرتی ہوں بزی رہتی ہوں اتی اچھی ڈگری ہے تمہارے پاس کوئی اور ڈھنگا کام کر لیتی یہ کیا گھر میں بیٹھ کے کارڈ بنا رہی ہو تمہیں پتہ ہے کہ مجھے گھر پر رہ کر کام کرنا اچھا لگتا ہے اور اگر مجھے کام کرنا آتا تو میں بابا کے آفیس میں کر سکتی تھی بابا کے آفیس کے خواب دلینا تو تم چھوڑی دو افان بھی وہاں پہ ٹک جا تو بہت بڑی بات ہے تمہارے نائے ابا نے آفیس جو سنبھال لیا تمہارے نائے ابا نے آفیس جو سنبھال لیا you know what Zameer مجھ اس کے بارے میں بات نہیں کرنی I'm sorry Minnal میں تھوڑا سبسائٹ ہوں کیا ہوا بزنس صحیح ہی چل رہا بہت گڑڑ ہو رہی ہے ٹینڈر بھی رکی ہے ہمارے پھر کیا کرو گے کچھ نہیں ہے عزیز بھائی اور میں ہاتھ پیر تو مار رہا سٹینڈر اپروف ہو جائے جی سر آپ نے بلائیا تھا ہاں شبیر کتنے سال ہو گئے تمہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے سر دس سال ہو گئے شادی شدو جی سر کتنے بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی سر کتنے برس کی بیٹی ہے شی سال کی ہے شی سال کی بیٹی ہے مگر وہ کہتے ہیں نا بیٹیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں آج شی سال کی ہے پھر کل دس پھر بارہ برس کی ہوگی پڑھا رہے ہو بچوں کو جی سر اچھی بات ہے پڑھانا چاہیے آج وہ چھوٹی ہے کل کالج میں جائے گی پھر یونیورسٹی جائے گی پھر وہاں سے جاپ بھی کرے گی سوچو اسے وہاں تم جیسا دھرکی بد کردار ہواس کا مارا بڑھا مل جائے تو کیا کرے گی بچاری اب تم جیسے تو ہر جگہ پائی جاتا ہے کیا کرو گے تم کہاں سے بچاؤ گے اسے کبھی سوچائے سوری سر سوری سر سوری سے معافی مل جائے گی تمہیں یہ جو شانو ہے اس میں تمہیں اپنی بیٹی نظر نہیں آتی یہ بھی کسی کی دہن ہے کسی کی بیٹی ہے شبیر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا یہ شانو اگر تمہیں معاف کرنا چاہتی ہے تو تم یہاں رہو گے بڑھنا نہیں سر میں شرمندہ ہوں سر ایک بات یاد رکھنا زلت اور شرمندگی کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہ ہی آ کر ختم ہوتا ہے تم کسی کو ضریل کر رہے ہو کل کلا تم نہیں تمہارے بچے اس کی لپیٹ میں آئیں گے سنبھالو خود کو شانو تو مجھے معاف کر دو میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا آئندہ اگر سوچا بھی نا تو تم یہاں نہیں رہو گے بتاؤ شانو کرنا ہے معاف یا نہیں جی ماہر بھائی میں نے ان کو معاف کیا ان کی بچوں کے خاطر جاؤ جا کر سوچنا جو میں نے کہا ہے اور ایسے بھی میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں آج کل سب اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں مجھے مطلب مجھے مجھے میٹھے مو منال تم سے مجھے ایک بات کنمی تھی مرچہ بھی تو ما انٹی کو کچھ ستی ہو مجھے پیسے چاہیے اچھلی پندرہ سے بیس کروڑ مہ؟ اچھلی یہ ٹائم تھوڑا چل رہا ہے اتا بڑا پروجیکٹ ہے لیکن فرنس نہیں ہے اگھ وار پروجیکٹ شروع ہو جائے میں عانتی کو سارے پیسے در دوں گا وائی پرومیس تو آپس تو تبھی کرو گے نا چمراں سے پیسے لوون گی مینارل اس بات کو سمجھو ابھی کرائزز کا ٹائم چل رہا ہے اور ویسی میں نے پہلے کبھی تم سے ڈیمانڈ کی ہے کیا کوئی ایسی نہیں نا انگل سے کی تھی جب وہ زندہ تھے اور ہم نے تو جہیز بھی نہیں لیا تھا تم سے اس لیے بابا کو اتنے پسند آئے تھے تم کیا چاہتی ہو میں کسی اور سے مدد مانگوں اور تم مجھ سے کہہ رہے کہ میں ماں سے مدد مانگوں وہ میری ماں کم اور اس لڑکے کی بیوی زیادہ ہیں نال کیسی باتیں کر رہی ہو تم یار ماں ہیں وہ تمہاری تمہارا ہاں کیا ان پر افان کی شادی کے ٹائم اس کے سسرال والوں نے جتی شرائط رکھی تھی آنٹی نے مانی تھی نا ابھی میں خود پریشان ہوں ایسی سیچویشن میں ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں نہیں ضمیر میں ماں سے پیسے نہیں مانگوں گی مجھے میری سیلف رسپیک بہت عزیز ہے منال بہت سیلفش ہوتا تمہیں صرف اور صرف اپنی پڑھی ہوئی ہے میری بالکل بھی فکر نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں مدد کرنی تو نہیں کرو یہ بناو اپنے بھیکار سے کارز بیٹھ کر شبیر جی بھا جی چلو میرے ساتھ مارکٹ جانا ہے جی بھا جی چلے کیا ہوا ہے تمہیں پریشان لگ رہے ہو ماہر نے کچھ کہا ہے ہے نا غلط فہمی ہو گئی ان کو یہ شانو کی بچی نے کیا کیا ہے شانو نے بلا وجہ میری شکایت کر دی کہ میں چھیڑتا ہوں تنگ کرتا ہوں ایسی اخلاق سے گریب حرکت میں کر سکتا ہوں کیا اصل میں شانو کی بچی خود ہی آبا رہا اب بس کرو فضول باتیں مت کرو آپ بڑی باجی آپ ہی میڈم سے کہی گا میں نے کچھ نہیں کیا اچھے ٹھیک ہے کہہ دوں گی چلو بس میں ایک ون میں وردی پہن کر آتا ہوں ارے بھائیا چھوڑو یہ تمہاری میڈم کے چونچلے ہیں چلو چلو بسے فرید بہت تعریف کر رہے تھے ماہر کی تمہیں تو پتہ ہے نا وہ تو بہت کم متاثر ہوتے ہیں کسی سے پتہ ہے نایرہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں مجھے رکھتا ہے لوگوں کے روئیے بھی بہتر ہو جائیں گے مجھ بہت امید ہے ویسے لوگ کے روئیے خراب ہونے ہی نہیں چاہیے تھے ہر انسان کی اپنی زندگی ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جی سب تمہاری طرح نہیں سوچتے میں واقعی بہت لبرل ہوں ہر اس معاملے میں جس میں ہماری دین نے ہمیں آزادی بھی رکھی ہے مجھے کونسا خود پھون کر کے بتایا جو من کی خبر دیتا پیروں کہ مہروں ہے کہاں کھل پر بھی نہیں ہے پھون بھی نہیں کیا مجھے مجھے کونسا خود پھون کریں مجھے کونسا خود پھون کریں